لوہے سے انسان کا تعلق اس لیے بھی گہرا ہے کہ فطری طور پر انسان دوسروں پر غالب رہنا چاہتا ہے اور لوہے جیسی مضبوط چیز سے جب اس کا واسطہ پڑا تو انسان کو جیسے وہ چیز میسر آگئی جسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر اس نے ہتھیار اور مشینے بنائی اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے دنیا کو قابو میں کرنے کی کوشش کی مگر لوہے کو منچاہی شکل میں ڈھالنا اتنا بھی آسان نہیں نہیں ہر آدمی کے بس کی بات ہے مہارت کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنے کے لیے مہنتی اور سخت جان ہونا بھی بہت ضروری ہے لوہے کا کام کرنے والے ان کاریگروں کو عرفیام میں لوہار کہتے ہیں لاکھوں سالوں سے ہونے والی یہ فنکاری آج بھی جاری ہے اپنی مہنت اور خون پسینے کو اوزاروں کے سینے میں اتارنے والے یہ کاریگر ہتھوڑوں کی جوٹ بھی سہتے ہیں اور سلکتی بھٹی کی حرارت بھی آم شہری کی نظروں سے اوجل لوہاروں کی ایک دنیا آباد ہے چھوٹی چھوٹی سیکڑوں دکانوں پر مشتمل یہ بازار ساٹھ سال سے بھی پرانا ہے یہاں موجود لوہار لوہے کے بے شکل ٹکڑوں کو من چاہی شکلوں میں ڈھالنے میں بلا کی مہارت رکھتے ہیں یوں تو یہ پاکستانی لوہار مختلف اوزار بنانے اور لوہے سے اپنے فن کا لوہا بنوانے کے لیے مشہور ہیں لیکن جب یہ لوہار جانوروں کے زبیحے کے لیے چھوٹی، ٹوکے، بغدے اور کلہارے بنانے پر آتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں عید قربہ کے موقع پر ان کاریگروں کے کام میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے چھوٹیوں اور دیگر اوزار کی تیاری کے لیے لوہے کے ٹکڑوں کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے گوشت کاٹنے والے بغدے یا چاپڑ کی تیاری کے لیے بڑی گاڑیوں کی کمانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کمانیاں ہائی کاربن لوہے سے بنی ہوتی ہیں جو لچکدار ہوتی ہیں فولاد کی یہ قسم ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن مرتی نہیں چونکہ قصائی بغدے کا استعمال پوری طاقت سے کرتا ہے بار بار چوٹ مارنے سے بغدے کی دھار کے جلدی کند ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی لیے بغدے یا چاپڑ یا کلہاری کے لیے کمانی کا فولاد ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اتنے سخت فولاد کو مطلوبہ شکل میں ڈھالنا اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے کمانیوں کو پہلے مطلوبہ لمبائی میں کاٹ لیا جاتا ہے اس کام کے لیے کٹنگ مشین استعمال کی جاتی ہے کمانیوں کی کٹائی کے بعد اسے بھٹی میں ڈالنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ آگ میں پک کر اس حد تک نرم ہو جائے کہ اسے ٹھوک پیٹ کر بغدے کی شکل میں ڈھالا جا سکے بھٹی میں جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں لوہا یعنی کمانی کا ٹکڑا لال پیلا ہو جاتا ہے یہی وہ مہاورہ استعمال ہوتا ہے کہ لوہا گرم ہے چوٹ لگانی کی دیر ہے اب ماہر کاریگر چوٹ لگا کر سخت لوہے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے کام جلدی اور زیادہ کرنے کے لیے ہتھوڑے کی چوٹ ہاتھوں کے بجائے مشین سے کی جاتی ہے یہ ہیمر مشین ہتھوڑے ہی کا کام کرتی ہے ضربے لگانے کے اس عمل کو ٹیکنیکل زبان میں فورجنگ بھی کہا جاتا ہے لوہے کو جتنی زیادہ چوٹ ماریں گے لوہا اتنا کسیف ہوتا جائے گا اور مضبوط ہوگا کچھ دیر کی مشقت کے بعد کمانی کا ٹکڑا بغدے کی شکل اختیار کرنے لگ جاتا ہے لیکن بغدے کی دھار بنانے کے لیے اسے مزید چپٹا کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک دوسری ہیمر مشین پر بھیج دیا جاتا ہے چوڑا ہونے کے بعد پھر جاتا کٹائی پر دارے کٹنے کے بعد پھر گیس کٹر پر گلائییں کٹتی ہیں پھر یہ آگے بھٹیوں پر کام ہوتا ہے بھٹی سے تیار ہو کے یہ میرے پاس آنے کے بعد میں اس کی مشین کرتا ہوں اس کے بعد یہ ایک دوسری جگہ جاتا ہے دوسری جگہ جانے کے بعد اس کی یہ کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ ہونے کے بعد پھر ایک جوہا یہ بھٹی میں جاتا ہے جہاں اس کی سیمپور آتا ہے اب ایک مرتبہ پھر اس کی کٹائی کی جاتی ہے اسے لوہار مٹھا چڑانا بھی کہتے ہیں جہاں اس کی کٹائی کی جاتی ہے تاکہ بنے ہوئے کونے اوزار استعمال کرنے والے کے ہاتھوں کو نقصان نہ پہنچائے لوہے کو ہر عمل کے بعد ہر مرحلے کے بعد بھٹی میں ڈال کر نرم کیا جاتا ہے یہ آخری بار ہوتا ہے اس کے بعد فینشنگ کا مرحلہ آتا ہے کمانی سے چاپڑ بنانے کے لیے اس پر موجود سراخوں کو بند کیا جاتا ہے فینشنگ کے لیے بغدے پر پرانے طریقے کار کے مطابق ہتھوڑے سے کٹائی کی جاتی ہے یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد بغدہ تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کی دھار بنانے کے لیے الیکٹرک گرینڈر کے لیے اسے شارپ کیا جاتا ہے اور اس کے کونوں اور پچھلے حصوں کو گرینڈر سے رگڑ کر چکنا کر لیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی